لیڈیزن جیٹلمنن، پریزیڈنٹ آف یونیٹیڈ سٹیٹس موجودہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا ساڑھے تین سالہ دور اقتدار تنازات سے بھرا رہا خارجہ پالیسی پر بڑے پیمارے پر تبدیلی، سیاسی گرمہ گرمی اور بہت کچھ مگر صدر ٹرم کہتے رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو عظیم تر بنانے کا مشن جاری رکھیں گے ہم نے امریکہ بہتا ہے اور ہم نے امریکہ بہتا ہے صدر منتخب ہونے سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ ریال سٹیٹ کے کاروبار سے وبستہ رہے جبکہ ایک مقبول ٹی وی شخصیت بھی تھے ٹرمپ نے امریکہ سمیت مختلف ممالک میں ہوتیلز، کیسینوز اور گولف کورسز قائم کیے صدر منتخب ہونے کے بعد ڈانلڈ ٹرمپ نے انتخابی وعدوں کے مطابق امیگریشن کے حوالے سے سخت پالیسی ترتیب دی میکسی کو کی سرط پر دیوار بنانے کا آغاز کیا کئی مسلم ممالک پر سفری پبندیاں آئیت کی اوباما کیئر کو ختم کیا صدر ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں معیشت کی بہتری اور بیروزخاری ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے سٹاک مارکٹ میں تیزی دیکھنے میں آئی لیکن دو ہزار بیس کے اوائل میں کرونا وائرس صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوا کرونا وائرس امریکہ کی تمام پچاس ریاستوں میں پھیلا کاروبار زندگی مکمل طور پر مفلوج ہوئی معیشت کو شدید نقصان پہنچا رہی صحیح قصر پولیس کی جانب سے ایک صحافہ امریکی جارج فلوائٹ کو قتل کرنے کے واقعے نے پوری کی اس قتل پر پورے امریکہ میں شدید مظاہرے ہوئے بلیک لائیوز میٹرز کی تحریک دوبارہ منظم ہوئی خارجہ پولیسی پر نظر ڈالی جائے تو صدر ٹرمپ کی خارجہ پولیسی امریکہ فرسٹ یعنی سب سے پہلے امریکہ سے شروع ہوتی ہے صدر ٹرمپ ایران مہاہدے سمیت محولیاتی تبیلی سے متعلق مہاہدوں سے الگ ہوئے اقوام متحدہ کی فنڈنگ میں کمی کی جبکہ عالمی ادارہ سہت سے امریکہ کی رکنیت بھی ختم کر دی صدر ٹرمپ نیٹو ممالک کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے مشرق وستہ کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی حمایت سے اسرائیل نے مسلم اکثریتی ممالک سے تعلقات استوار کیے صدر ٹرمپ نے افغان تالبان سے بھی معاہدہ کیا کشمیر کے حوالے سے سالسی کی پیشکش کی جبکہ شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات بھی کی صدر ٹرمپ کو اپنے دور اقتدار میں مواغذے کی کاروائی کا سامنا بھی کرنا پڑا وہ انتخابات میں روسی مداخلت کے الزامات کا بھی سامنا کرتے رہے صدر ٹرمپ کا اب تک کا سیاسی سفر انتہائی مشکل رہا ہے لیکن کسی موقع پر بھی صدر ٹرمپ کو حمد ہارتے یا گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا صدر ٹرمپ کے کئی سکینڈلز بھی مسلسل سامنے آ رہے ہیں لیکن انتخابات میں وہ اب بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں جہازے بلی ایوائی نیوز واشنٹن